بسم اللہ الرحمن الرحیم سائیکالوجی 406 لیسن نمبر 21 کاغنیٹیو ویوز آف لرنی 3 تین کانسپٹس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اٹینشن، پریسپشن، سکمیٹا اٹینشن اور پریسپشن ہم آلڈی سمجھ چکے ہیں سکمیٹا پر ہم تفصیلن بات کرے گے اٹینشن سمجھ لیتے ہیں اٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی انوائرمنٹ سے آپ ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں سٹیمول آئی کو گین کرتے ہیں آواز کی شکل میں نظاری کی شکل میں خوشبو کی فارم میں ایک ٹچ کی فارم میں آپ ان میں سے زیادہ تر کوئی اگنور کر دیتے ہیں کچھ پر فوکس کرتے ہیں جن پر آپ فوکس کرتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ان پر اٹینشن ہے آپ ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جن کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں یا جن کے متعلق آپ کو پہلے سے تھوڑا بہت پتہ ہے جس میں آپ انٹرسٹڈ ہے مثال کے طور پر تیچر آپ کو پڑھا رہا ہے اب تیچر میں برائیٹ کمپڑے پہنے ہوئے ہے تیچر کی ہاتھ میں مارکر ہے تیچر کے پاس یا ہاتھ میں ووچ ہے اس کے چمکتے ہوئے شوز ہے اس کے ساتھ ڈسک ہے چیئر ہے لیکن سٹوڈنٹ کا فوکس سٹوڈنٹ ان سب سٹیمول آئے کو بھی ٹیکن کر رہا ہے لیکن وہ اس کو اگنور کر رہا ہے اور وہ لیکچر کے اوپر فوکس کر رہے تو کیونکہ اس کی اٹنشن جو ہے وہ ٹیچر نہیں ہے بلکہ لیکچر ہے تو کیا ایسے عوامل ہے جو ایسے ٹیچر آپ لوگ کر سکتے ہیں تاکہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ لیکچر کے اوپر زیادہ اچھی طرح اٹنشن شو کریں نمبر ون جب آپ لیکچر شروع کروانے لگے یا تو آپ نے سٹوڈنٹ سے کیونکہ کہنا ہے کہ آپ اپنا کام بند کر دے یا جو پچھلا کام کرے وہ نہ کرے تو اس کے لئے آپ کو اس سٹوڈنٹ مقرر کر لیں جسے آپ کلاس میں انٹر ہوئے لیکچر شروع کرنے کے لئے آپ نے کوئی نہ کوئی سٹوڈنٹ دیا آپ نے کہہ دیا let's start our lecture یا پھر آپ نے counting دی یا پھر آپ نے بچوں کو کہا attentive students تو یہ سب سٹوڈنٹ آپ کو بنا لیں تاکہ سٹوڈنٹ کو پتا چل جائے کہ آپ نے ان کو کیسے پڑھانا ہے to avoid behavior behavior کو تو کچھ ایسے behavior ہے جسے جو سٹوڈنٹ کو distract کر سکتے ہیں lecture کی طرف سے وہ ہے behavior جیسے آپ سلف touching کر رہے اپنے ہاتھوں کو بار بار دوسرے ہاتھ سے touch کر رہے ہیں اپنے fingers کے ساتھ یہ آوازیں نکار رہے ہیں یا پھر آپ نے ناک کو بار بار آپ touch کر رہے ہیں یہ سب چیزیں جو ہے یہ سٹوڈنٹ کا دھیان جو ہے وہ distract کر دے گی presentation آپ کی بننی چاہیے آپ کا lecture clear ہونا چاہیے بننی چاہیے اس میں surprise ہو اس میں ایک نئی نئی بات ہو دلچسپ باتیں ہو اچھی examples ہو اور صرف آپ ہی نہ بولتے رہے بلکہ سٹوڈنٹ سے بھی سوال پوچھے اس کے علاوہ اگر آپ سٹوڈنٹ کی اچھی attention لانا چاہتے ہیں تو جو آپ marker استعمال کر رہے ہیں وہ bright colors کی ہو underline آپ کریں چیزوں کو highlight کریں چیزوں کو سٹوڈنٹ کو ان کے نام سے بلائے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں یہ بہتر کر سکتی ہے سٹوڈنٹ کی فوکس کو آپ کی طرف اب ہم چلتے ہیں دوسرے concept کی طرف جو کہ ہے perception perception ہوتا ہے کہ جو آپ نے sensation لیا ہے اپنی environment سے اس کو ایک meaning دے دے اس کو meaning آپ دے دے گے دو طرح سے اپنے previous knowledge کے مطابق دے سکتے ہیں یا پھر آپ as خود بخود بنا سکتے ہیں تو gas start principle نے پڑھا تھا دو اس کی طریقے ہوتے ہیں perception کے آپ کو ساری information کا پتہ ساری بات کا پتہ نہیں ہوتا تھوڑی سی بات آپ کو پتہ ہوتی ہے لیکن آپ خود سے جو ہے وہ اس کو ایک مطلب دے دیتے ہیں تو یہ ایک perception bottom ایک ہوتا ہے top down perception جس میں knowledge اور expectation کی base پر آپ process کرتے ہیں meaning کو یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو ساری بات کا سہی طرح پتہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کو sensation کو meaning دیتے ہیں تو teacher جو ہے وہ attention attention دلا سکتا ہے student کی اپنے lecture کی طرف وہ effective teacher جو ہے وہ مانا جاتا ہے اسی طرح teacher کو یہ بھی چاہیے کہ بچوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ نہ ہو بچے کیونکہ بچے کچھ بھی perception نکال سکتا آپ کے بات سے تو یہ بھی بات دھیان میں رکھنے ہی پڑے گی آپ کو کہ کیا perceptional parameters جو ہے وہ بچے استعمال کرتے ہوئے کیا کیا مطلب نکل سکتے اس بات کے یہ بھی بڑی اہم ہے یہ effective teachers کی یہ بھی ایک نشانی ہے اب ہم اپنا تیسرا اور main point پڑھ لیتے ہیں schemas یا schemata schemata کیا پیٹرن ہے گائیڈ ہوتی ہے کسی بھی event کو کسی بھی concept کی کسی بھی skill کی event ہوتی ہے اسے سکیم بھی بھول لیتے ہیں تو مختلف قسم کی ہمارے پاس schemata ہے نمبر ون ہمارے پاس story grammar story grammar یا جس کو story structure یا schemata text بھی کہتے ہیں یہ ایک scheme tales ہوتی ہے وہ ہم لیکھ دیتے ہے تاکہ بچے اس کو یاد کر سکے اس کے بعد ہمارے پاس ہوتی ہے script script کیا ہوتی ہے everyday situation کو ہم sequence wise کر لیتے ہے representing the typical sequence of events in everyday situation is called a script or an event schema تو 3 basic scripts 3 سال کا بچہ ہوتا ہے 3 دھونا واشنو جانا سونا جاگنا چلنا پھرنا کھیلنا یہ events کو script کر سکتا ہے ایک important concept ہے اس context میں script concept metacognition metacognition میں کیا ہے کہ آپ کو بتائی 3 طرح کی memory ہوتی ہے declarative procedural conditional تو ایک metacognition کا مطلب ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی 3 تینوں ٹائپس کی memory کو کچھ پروسیس کرتا ہے اور اس کے بعد کتنا knowledge ہے تینوں ٹائپس اوپ memories سے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کے آپ کو تین فائدے ہوگی آپ آپ کی problem solving آپ کی reasoning آپ کی جو memory ہے learning ہے اس کو monitor کرنا اس کو regulate کرنا اس میں آپ کو آسانی میٹا گرنیشن میں تین بیس سکیلز ہوتے ہیں پی ایم ای پلاننگ مانیٹرنگ اور ایمیلوشن پلاننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے ٹائم پر کیا کرے گے کون سی سٹریجی استعمال کرے گے کون سے ریسورس استعمال کرے گے کیا چیز آپ نے چھوڑ پر زیادہ سوچا تھا کہ آپ پلان کیا تھا پھر مانیٹر کیا تھا اس کو ایولیوٹ کرنا اس کو جج کرنا تو ایک سٹریجر جو ہوتا ہے وہ یہ تین کام کرتا ہے اپنے سٹریجن کے اور ایک سٹریجن جو ہوتا اس کو سکھاتا ہے کہ اپنے بھی خود اپنی سٹیڈیز کو پلان کرنا ہے خود اس کو مانیٹر کرنا ہے خود اس کو ایولیوشن اس کی کرنی ہے ایم پارٹنگ سٹیلز ویل ہلپ پروڈیوز بیٹر سٹریجن یہ سکلز جو ہے وہ سٹریجن کے اندر آئے گے تو بیٹر سٹریجن بن جائے گے تو چار سٹیجز ہے آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے سٹریجن کو بھی سنسری موٹر سٹیج پری سٹیج سٹیج کنکری سٹیج سٹیج ان ناموں کو دیکھے تو متا کنیشن بیلٹی سٹیج کنیش پر آن دیج آنی چاہیے سٹیج یہ چار سٹیجز ہوتی ہے مختلف عمر کی لحاظ سے کس عمر میں آپ کتنا سٹیجن کو کون سی چیزیں آنی چاہیے کس عج میں کتنی چیزیں آنی چاہیے تو متا کونیشن جو ہے تینوں knowledge declarative operational اور cognitive یہ پانچ سال کی عمر تک بچے آہستہ سٹھنا شروع کرتے ہیں اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے ان سکلز کو بہتر کرتے رہتے ہمارے سکولوں میں صرف آپ کو بتا ہے اپنے یاد کر لینا ہے تو انشاءاللہ اللہ آگلے لیکچر کے لئے ساتھ ہم آئے گے واپس تب تک اللہ حافظ کوئی کومنٹ ہو تو ضرور پوچھیں